جی ویلکم بیک تو مورننگ مسالہ اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سلیبرٹی کارنر سلیبرٹی سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہسٹری آف دے دے تو جی ہسٹری آف دے دے یہ ہے کہ آج کے روز تیرہ جولائی چھے سو اٹھتر ایسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی یہ تھی ہسٹری آف دے دے اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک مہمان سے جن کا نام ہے قوی خان اسلام علیکم آپ کی جتنی تعریف کی جائے آپ کے کام کی اتنی کم ہے آپ پائنئر ہیں شروع دن سے جب سے میرے خیال سے میڈیا کا وجود آیا ہے اس وقت سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کام تعریف میں بتا رہی ہوں کہ الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے آپ کے کام کے حوالے سے ہم ناظرین کو سب سے پہلے پیکج دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی پیکج ملاحظہ کیجئے خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک قوی خان کا شمار ٹی وی اور فلم کی نامور اور ہر دل عزیز شخصیات میں ہوتا ہے آپ نے اپنے کیریر کا آغاز 1962 میں ریڈیو سے کیا ریڈیو پاکستان نے آپ کی خدمات کے اطراف میں آپ کو لائف اچیومنٹ آوارڈ سے نمازا آپ نے 1964 میں پاکستان ٹیلیویئن کی تاریخ کے پہلے ڈراما سیریل نظرانہ میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائے اور ٹیلیویئن کے پائنئر ہونے کا عزاز حاصل کیا اس کے علاوہ ڈراما اندھیرہ اوجالہ بھی آپ کی بے پناہ مقبولیت کا سبب بنا آپ نے ڈراما کے علاوہ فلم ڈسٹری میں بھی خدمات سر انجام دی آپ اب تک دو سو پچاس فلمیں کر چکے ہیں آپ کی ایک فلم بحیثیت ڈائریکٹر اور تیرہ فلمیں بحیثیت پروڈیوسر ریلیز ہو چکی ہیں قوی خان آج بھی ٹیلیویجن کے لیے کام کر رہے ہیں اور سال میں ایک دفعہ تھیٹر بھی کرتے ہیں کیسے زبان چلنا لگی ہے اس کی کیونکہ اس کی آنکھ میں بھی بے رہیائی کا چچپا ہے بہت بھول ہو گئی ہم سے بہت بھول ہو گئی اپنے دیس کو چھوڑ کر پردیس میں آ کر حکومت پاکستان آپ کی خدمات کو سراحتے ہوئے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نواز رکی ہے جی قوی خان صاحب کی آپ نے پیکج دیکھا ان کے کام کے حوالے سے اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سلور سکرین پر آپ چھائے رہے فلمیں آپ نے کی تھیٹر آپ کرتے ہیں ریڈیو پاکستان اور آپ پائینئر ہیں کیسا گزرا وقت بہت اچھا اتنی باتیں آپ نے کر دی آپ کی زبانی ہم سننا چاہ رہے ہیں بہت ہے ریڈیو کا بہت اچھا گزرا ریڈیو میں ففٹی ٹو سے تھا یہ سکسٹی ٹو نہیں تو بچپن سے دائر ہے جب چھ سات سال کا تھا تو اس کام میں ریڈیو سے شروع ہوا سٹیپ بائی سٹیپ یہ نہیں کہ ایک دم میں نے چھلانگ لگائی ہو تو یہ ساری سیڑھیاں چڑھ کر یہاں تک پہنچا اور الحمدللہ آپ تک کام کر رہا ہوں اور خوب کر رہا ہوں بہت اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرتے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آغاز آپ نے کسے کیا تھا ریڈیو سے کیا تھا ریڈیو باومنس آپ کے والی صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے نہیں وہ ہو چکے تھے پیدا ہوں گے آجا آجا ماشاءاللہ اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ مزہ کون سا کام کرنے میں آیا مزے کی بات نہیں ہوتی کام یہ ہوتی کہ اگر ایک شعبہ ہے اور اس کی ریڈیو ٹیلی ویزن اور تھیئٹر اور فلم ان سے ہی آپ ساری زندگی منسلک رہیں تو آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ انجائے کریں اور بھرپور جتنی آپ میں صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا استعمال کریں وہ میں کرتا رہا اور چاروں شکر میں مجھے بڑا لطف آیا یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے آپ کو کہ بھائی ریڈیو میں کیا ضروریات ہیں کام کرنے کی ٹیلی ویزن میں کیا ہیں یہ پھر آپ پروڈکشن سائٹ پہ آ جاتے ہیں وہ بھی مزہ لے لیتے ہیں میں نے بارہ تیرہ فلمیں بنا دیں میں نے ایک فلم ڈیریکٹ بھی کی میں نے بہت کام کیا اور ابھی میں بہت کام کر رہا ہوں آج کل کراچی میں بہت کام ہو رہا ہے اس لئے میں وہاں بہت کام کر رہا ہوں ناہر میں بھی کار رہا ہوں اور میں جلدی جلدی آپ کو خود ہی بتا دوں میری بیوی ہے ایک میرے بچے چار دو بیٹے ہیں جلدی جلدی آپ پر آم سے بتا دیں دو بیٹے ہیں اور وہ بہر ہیں میں نانا ہوں میں دادا ہوں ماشا اللہ تو اس سے زیادہ اور انسان کو کیا چاہیے کچھ نہیں تو جو کچھ ایک آدمی خواہش کرتا ہے اپنے لیے ماشا اللہ وہ ساری پوری ہوئی سوائے یہ کہ یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی اور اچھا کام کرے آدمی اپنے پروفیشن میں جس سے وہ منسلک ہو تو اس کی چاہت رہتی ہے ہر وقت اتنا کام آپ نے کیا ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہیں نہیں 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 مطمئن نہیں اچھا تھوڑا بات کیوں ہی اتنا سا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اچھا یہ اگر آپ نے بیس سین کیے تو یہ دو چار سین اچھے کر لیا آپ نے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ واہ کیا کیا بات یہ نہیں ایسا نہیں ہے اس کی تلاش ہے تو وہ ملتا رہتا ہے کام اور انجا کرتا رہتا ہے ابھی بھی کوئی ایسا کریکٹر ہے جس کے آپ منتظر ہیں کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے جسے دریکشن کی طرف بھی گیا آپ نے دریکٹ کی ایک موی از کے لابا پروڈکشن میں بھی تھے تو یہ کینین اچھا ایکسپیرینس ہوگا کام کو جوائے کرتے ہیں ابھی آپ کا ارادہ ہے یا چھوڑ دیایا سب کو جب نہیں ایسا لیکن دریکشن بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کام نکلوانا ہوتا ہے کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کام کروانا یا نکلوانا ہوتا ہے تو وہ تو ایک مزاق تھا جو میں نے کر لیا تھا میں کوئی ایسا ڈریکٹر ایکٹر نہیں یہ تو عام آدمی کوئی سیکھنے سے آ جاتا ہے لیکن جو ضروریات ہیں ڈریکٹر کی وہ اچھا ڈریکٹر ہی جانتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ڈریکٹر ایکٹر نہ ہو ایکٹر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایکٹر ہو تھا یہ دیکھتا ہے ایک ساپ سنور پئش آئے تو وہ ایک دیں اور لوگ تحمل کوئی ن aprendل جی رہا لدیں اے ایسا این رہا ہوا تو وہ جو اقل ہے میں نے کہا یہ کہا گا کتنا بیوکوف آدمی ہے اس کو اتنا نہیں پتا تو میں نے محسوس کیا یہ ضروری نہیں ہے ڈریکٹر کے لیے کہ وہ ایکٹر بھی ہو اس کا ایک ویجن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے سین کے یہ ڈیوانڈ ہے تو مجھے یہ آپ دیں تو جو ایکٹر سمجھ جاتا ہے سین کو سمجھتا ہے ڈریکٹر کی ڈیوانڈ کو سمجھتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس پر پورا اترتا ہے وہ ایک کامیاب ایکٹر ہوتا ہے تو کچھ درمیان میں رہ جاتے ہیں کچھ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن میں ڈریکٹرز ایکٹر ہوں میں ڈریکٹر کو مطمئن کرتا ہوں چاہے وہ ڈریکٹر بہت اچھا ہو چاہے نیو کمر ہو چاہے کو ایسا میں کوشش کرتا ہوں اپنے ڈریکٹر کو مطمئن کرتا ہوں یہاں پر ہمیں کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو سالیکم جی سونیہ راو جی جی سونیہ راو جی کیا حال ہے آپ کا شکریہ جی میں نے کبھی صاحب سے کیجئے کیجئے جی جی سلام علیہ آپ کہیے کبھی صاحب سن رہے ہیں آپ فرمائیے السلام علیکم والے کم السلام جب آپ مل گئے آپ آگے بات کیجئے کبھی صاحب میں نے آپ کا انٹیرہ جانتا تھا مجھے بہت اچھا لگا جی رہا جانتا تھا اور اس کے بعد بھی آپ نے یہ سیریل ہے کہ اندھیرہ جانتا تھا اندھیرہ جانتا تھا اس کے بعد بہت اچھا سیریل کیا بنا کمی بنتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اندھیرہ اور جالے کی طرف بھی ہم جائیں گے اس پہ بات کرنے ہیں کیونکہ وہ تو بیگ ہٹ اور آج تک لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسا ڈراما اب واقعی دوبارہ سے نہیں آئے بھی ہیں ابھی مجھے جو بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اندھیرہ اجالہ کو پھر شروع ہونا چاہیے ویسہ ہی ہونا چاہیے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اندھیرہ اجالہ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حقائق کے بہت قریب تھیں اور جو زندگی میں اتار چرا آتے رہتے ہیں ان میں بہت سے مسائل جو تھے وہ اندھیرہ اجالہ میں ٹچ کیے گئے تھے اور ان کا حل بھی کسی حد تک دیا گیا تھا اس لیے وہ ہر گھر کی ایک کہانی سی بن گئی تھی تو لوگ بے پناہ دیکھتے تھے اس وقت دکانے بند ہو جاتی تھی اور یہ وہ تریس تھا بڑا اندھیرہ اجالہ کا اور میں نے تو الیکشن بھی لڑاتے ایٹی فائی میں اندھیرہ اجالہ کی وجہ سے اور یوں ہی مزاق مزاق دس ہزار بوٹ تھے نائن تھاؤزن نائن سیمنٹ جب کہ میں نے ایک کپ چائے کسی کو نہیں پھلا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کوئی ٹینٹس لگتے ہیں یا ووٹرز کے دیتے ہیں ان کے جو لسٹ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں پتا تھا بہت جہاں جاتے تھے چھوٹی جی گاڑی دی ہمارے پاس کھڑے ہو جاتے تقریریں کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے اور لوگ لوگ آپ دیکھیں ہمارے کتنے معصوم لوگ ہیں وہ جب قریب آنے لگے وہ دن الیکشن کے تو وہ مجھے لے جاتے تھے اسٹریٹس میں کہ یہاں گیس نہیں ہے یہاں یہ نہیں ہے وہاں اور پھر اس کا ایک ایک یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ آ گئے تھے چلیں جی تھانے چلیں ہمارے وہاں مرڈر ہو گیا ہے اب آپ وہاں چلیں ایش پیس آپ سے بات کر رہی ہے تو تو کچھ ملی جلی سی کیفیت تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ہو بھی گیا اتفاق سے پروینشل میں تو میں ہو جاتا لیکن مجھے میں نے پوچھا کہ بھئی ایم اے نے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی میمبر آف نیشنل اسمبلی ہو بہت بڑی چیز ہوتا میں نے کہا بڑا الیکشن لڑیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایم پی اے بھی بڑی چیز ہوتا ہے وہ مداخ تھا مداخ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نہیں ہوا کیونکہ جتنا مشکل کام یہ ہے ایک لیڈر کا کوئی کام اتنا مشکل نہیں ہے میں نے یہ اندازہ لگایا ان دنوں کہ آپ کتنی خدمت کریں گے لوگوں کی کتنی کریں گے اور لوگ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کتنی پیاری آپ نے بات کی اور یہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بس کچھ آئے نہ آئے ایم اے بن جائے ہاں بن جائے بن جائے اور ہزاروں لوگ آ جائیں گے اور سب کی ڈیمانڈ آپ پوری کریں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم اے نے ہو گیا اور ہماری ساری پرابلم مسئیبتیں ختم ہو گئیں اس پر ہی ڈال دو یہی کرے گا